موسیقی کنجینٹل ڈیزیز سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو کسی بیکتی کو گرب میں یا گرب کے بعد انوائرمنٹل ایکسپوزر کے اوپر میں ملتی ہے میڈیگل سائنس میں اس کو بہت اچھی سے تو ڈیفائن نہیں کرتے کچھ لوگوں کو کسی بیماری کے بارے میں پتا ہے لیکن سب بیماریوں کا روٹ کا آج تک پتا نہیں ہے لیکن ہمارے ریشی منیوں نے ہمارے سہگاز نے اس پہ اتنا کام کیا ہے کہ ان کا کنسپٹ all type of congenital جو diseases ہیں ان کے بارے میں بڑا کلیر ہے ان کا مانا ہے کہ یہ جو کوئی بچہ آپ کے گھر ایسا پیدا ہوتا ہے جس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہینڈی کیپڈ ہے چاہے وہ دماغی ہو چاہے فیجیکل ہو چاہے کوئی انگ اس کا بکست نہیں ہوا ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ وہ normal چائیڈ نہیں ہے ایسا بچہ جیسے آپ کی فیملی میں پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد سال میں دو سال میں اس کو ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے جس کی بجا سے وہ ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے ہینڈی کیپڈ کی ڈیفنیشن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے دیکھئے گونگا بھی ہینڈی کیپڈ ہے بہرا بھی ہینڈی کیپڈ ہے بولا بھی ہینڈی کیپڈ ہے اور لنگڑا لولا بھی ہینڈی کیپڈ ہے کسی طرح کسی کا کلپ لپ ہے ہونڈ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہینڈی کیپڈ ہے کسی کا کان نہیں ہے وہ بھی ہینڈی کیپڈ ہے کسی کا ناک نہیں پروپر بنا وہ بھی ہینڈی کیپڈ ہے یہ بیماریاں دورنگ دا تینینسی پیڈ آف دا مذر جب بچہ گرب میں ہوتا ہے اس سمعے لگ جاتی ہیں جس کو ہم نیو نیٹل ڈیزیز بولتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو انوائرمنٹل ایکسپوزر کے بعد ان کی روپ ریکھا تو گرب میں بجاتی ہے لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے انوائرمنٹل ایکسپوزر اس کو ملتا ہے تب وہ ایسا ہو جاتا ہے ہماری بینا ہے اور اس کو کمپیٹیبل نہیں تھی خاص کر ناڑی دوش ناڑی دوش میں بھی مدیہ مدیہ ناڑی سب سے زیادہ اس سے کم الگ الگ ناڑی ایسا بچہ ان کے یہاں جنم لے سکتا ہے ایسا اسٹرولوجرز کا ماننا ہے ہماری میڈیکل اسٹرولوجی کا ایسا ماننا ہے اور کسی ہاتھ تک یہ بات کافی ٹھیک بھی ہے بہت سی ہورسکوپ جب دیکھنے کو ملی ان کے پیرنس کی جب ہورسکو ملائی گئی تو اس میں ناڑی دوش ملا اور پانچ اور نو کا بھگر دوش ملا جو ریشی مونی دوارہ ناڑی دوش کا ترق ثابت کہتا ہے اور کچھ نیم ہیں اسٹرولوجی کے جو یہ بتاتے ہیں کہ کب ایسا چارٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جب چارٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کو چارٹ دیکھ کے تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے کہ کہ ایسا تو نہیں اس میں بچے میں کوئی کمی تو نہیں اس میں نمبر ایک پہ آتا ہے دشا سسٹم مہادشا انتردشا پردنتر دشا up to پراندشا اس میں سے مہادشا انتردشا پردنتر دشا یا کوئی تین پلانیٹ نیچرل ملیفک اور فانکشنل ملیفک ہوں جو دشا بچے کے جنم کے سمیے میں چلتی ہے تو ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے نمبر دو پہ ہے پوٹنٹ بالا رشتہ یوگا پریزنٹ اندہ نیٹر ہورس کو اس کا مطلب ہے کہ بالا رشتہ یوگ ہو بچے کا اور کافی سٹرانگ ہو تو بھی ایسے بچے جنم لے سکتے ہیں آپ کے پاس کئی وار یہ پرشن آئے گا کہ یہ بچہ کتنی زندگی جیے گا کسی بھی ہینڈی کپڈ بچے کا پیرنٹس یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جائے ہمارے بعد اس کو کون سنبھالے گا اس کے لیے جاہی رہ کہ اس بھاوک بھی ہے کہ آپ کے پاس ایسا پرشن آئے اس سمیں آپ کو پوٹنسی آف دا بالا دشتہ یوگا کے اوپر لگنا لڑ اور نیٹل مون آل دا تھری کمز انڈر دا ملٹیپل افلکشن آف دا ملیفک کئی طرف سے ان کے اوپر ملیفک پرباب ہو ملیفک کوئی ملیفک پلینٹ کے ساتھ بیٹھا ہے کسی کو ملیفک پلینٹ دیکھ رہا ہے کوئی چھے آٹھ بارہ گھر میں بیٹھا ہے یہ تین کے تین وں کسی نہ کسی طریقے سے ملیفک انفلنس میں ہوگے تو بھی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے چوتھا ہے مطلب ہے کہ دشا شسٹر میں سے کوئی دو پلینٹ ایسے ہوں جس میں سے کوئی ایک مردی باگ پر بیٹھا ہے دوسرا 64 پر بیٹھا ہے اور ایک یا پھر 88 پتہ پر بیٹھا ہے تو ایسے میں بھی وہ بچہ جاد جیئے گا بھی نہیں اور وہ ہنڈی گائیوٹ بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس کو جنم جات رو ہوتا ہے ہندی میں اس کو جنم جات رو کے نام سے جانا جات ہے دشا سوامی کا ترک ہوسز کے ساتھ ایس 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 چھے آٹھ بارہ میں بیٹھ رہنا چھے آٹھ بارہ کے سوامی کے ساتھ بیٹھ رہی بھی جنم کی دشا جو چل رہی ہے سب سے پہلی جو دشا ہے اس دشا کا سوامی یدی ترک ہوسز میں بیٹھا ہے یا ترک ہوسز کے سوامی کے ساتھ اس کا relation ہے تو بھی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جدی ہم جیمنی اسٹرولوجی کو کنسیڈر کرے تو گھٹی کار کا یا تو بہت کمجور ہو یا کسی گلت گھر میں بیٹھا ہو برے گھر میں بیٹھا ہو تو بھی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیماری میں ان باتوں کو دور آ رہا ہوں جو پرشن آپ سے پیرنٹس پوچھتے ہیں پیرنٹس پوچھیں گے کیا یہ بچہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے یدی افلکشن کم ہے تو یہ بیماری ٹھیک ہونے کے قابل ہے پھر ہم بولیں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکل جائے گا آپریشن سے میڈیسن سے یا گروتھ کے بعد یہ نقص جو ہے اس کا دور ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا ہے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں بولتے نہیں ہیں دو تین سال کے بعد بولنا شروع جاتے ہیں جب ان کی جیب جان آجاتی ہے جیب پرٹنے لائی جاتے ہیں شروع دیتے ہیں کئی ایسے بھی نقص آتے ہیں کہ پہلے بچہ چل نہیں پاتا بات میں چل نہیں لگ جاتا ہے تو کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے اس کو ملیفک افلکشن کم ہوگی تو اور اس کے بعد آتی ہے کہ یدی ڈیزیز ملٹیپل اینگل سے دکھتی ہوگی کوئی ملیفک ساتھ بیٹھا ہے کسی کی دشا چل رہی ہے کوئی کسی گلت گھر میں بیٹھا ہے جب یہ آپ دیکھیں گے ایسے لگن لور کہیں گلت بیٹھا ہے چندرمہ سوامی کہیں گلت بیٹھا ہے چندرمہ کی راشی جو ہے راشی کا سوامی جو چندرمہ کا دسپوزیٹ آ رہی ہے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے کے کابل نہیں ہے یہ بیماری ساتھ ہی جائے گی ایک clue ہے جو پہلے سے ہمارے پاس ہے بہت سی congenital disease ہیں لیکن آج کچھ popular disease میں سے ایک disease ہم discuss کریں گے وہ ہے congenital constriction band syndrome جس میں ہم بولتے ہیں کہ اس کا ہاتھ لولا ہے لولا ہاتھ والا یا ہم بولتے ہیں کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ proper طریقے سے نہیں ہے انگلیاں ٹیڑی میڑی ہیں ایسے ایسے ہاتھ ہم بولیں گے ڈی شیپڈ ہاتھ ایسے میں ہم بات کر سکتے ہیں ان جو بیماریاں ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہاتھ کے ساتھ ہم کلاپ پھٹ کی بات کریں گے کلیفٹ لفت کی بات کریں گے کلیفٹ پیلٹ کی بات کریں گے لیکن جو آج بات کریں گے وہ ہم جو ڈیزیڈ ہینڈ کی بات کریں گے اس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کو ہم انگلیش میں جو نام جو میڈیکل سائنس کا اس کا نام ہے اس میں اس کو سیریبرل پیلسی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہم سمپل باشا میں یا ہینڈ ڈیفرمیٹی کی بیماری اس کے لیے کچھ آسٹرولوجیکل کمبینیشن ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سم آسٹرولوجیکل کمبینیشن ہینڈ ڈیفرمیٹی کاجز کرپلنگ it can be کنجینیٹل بائی برث it is also known as سیریبر پیلسی اس میں پہلا کمبینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ سوری چندرمہ اور شنی چھٹے آٹھ میں گھر میں کنجکٹ ہوں اکٹھے بیٹھے ہوں اور ان کو ہینڈی کیپ نیس کا جو مالک ہے کہ تو ہے کہ تو دیکھتا ہو اس کو آگے میں سلائٹ سے دکھانے جا رہا ہوں کہ تو کا یہاں کہنا ہے کہ کتو ہینڈی گپ کا مالک ہے اس کو وہ پلینٹ بھی خراب کر سکتا ہے جو کتو کے نقشتر میں ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو وہ پلینٹ بھی خراب کر دے گا جیسے شکر دیکھ رہا ہے کتو کے نقشتر میں شکر بیٹھا ملیفک شکر دیکھ کسی اور طرح کی پلینٹ سکتا ہے سوریت دیکھ رہا ہے جو کتو کے ساتھ بیٹھا یا کتو کے نقشتر میں ہے وہ دیفرمیٹین بون دے سکتا ہے اسی طرح different different پلینٹ ہوں گے جو اس کو خراب کریں گے الگ الگ طرح کے نقش اس میں آسکتے ہیں اور تیسرا جو سائن ہے وہ یہ تیسرا رول یہ ہے کہ دن کا برث ہو دے ٹائم کا برث ہو سیٹرن مارس مرکری اینڈ جیپٹر چاروں پلینٹ اکٹھے بیٹھے ہوں چاہے چھٹے گھر میں ہو آٹھ میں گھر میں ہو بار میں گھر میں ہو اور ان کو شکر دیکھ رہا ہو یا شکر نہیں بھی دیکھ رہا چوتھے گھر میں شکر بیٹھا ہو فورت ہوس میں شکر کا ہونا جروری ہے اور یہ چار پلینٹ کا سیٹرن مارس مرکری اینڈ جیپٹر کا چھے آٹھ بارہ میں ہونا جروری ہے تو بھی ایسے ہاتھ والے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں یہ میں نے جو آپ کو بتایا اب میں آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں آشا کرتا ہوں آپ میرے ساتھ راستہ کریں گے جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ میرے ساتھ چلیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بار نہیں بھی سمجھ جائے گا کوئی بڑی بات نہیں آگے جتنے بھی لیکچر ہوں گے سب کو میں اسی طرح سے لے کے جاؤں گا یہ میں سلایڈ بنائی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے پہلی سلایڈ یہ بتا رہی ہے کہ کتو دیکھ رہا ہے سن مون سیٹرن میں یا چھڑے گھر میں بیٹھے ہیں آٹھ میں بیٹھا ہیں تو کتو کہاں کہاں سے دیکھ سکتا ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے تو چھڑے میں بیٹھے ہوں یا آٹھ میں بیٹھے ہوں اور کتو دوسرے گھر میں ہے تو دونوں جگہ بیٹھے ہوں تو کوئی بات نہیں دیکھ سکے گا جیدی کتو فورت ہوس میں بیٹھا ہے آٹھ میں گھر میں تو تب ہی دیکھ پائے گا یا دوسرے گھر میں بیٹھا ہے ٹھیک جی اور یا پھر وہ بار میں گھر میں بیٹھا ہے آپ سینئر کلاس کے سٹورنٹ ہے اس لئے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں سن مون سیٹرن کو کتو کا اسپیکٹ دی ہے دسمیں گھر میں کتو کو بٹھا کے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو رول آپ کو بتایا ہے اس کو میں سرائیڈ سے بتانے کی کوشش کی ہے اس میں ہے شکر اور شنی کسی دشمن کے گھر میں چھٹے گھر میں بیٹھے ہوں کسی دشمن کی راشنی میں چھٹے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنی میں بارن لگن کی پتری ہے اور سوری کے سائن میں میں سیٹرن اور وینس کو بٹھا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد تیسرا رول ہے دے ٹائم برث چار پرینٹ سیٹرن مارس مرکری اور مرسپتی چھٹے گھر میں یا آتھمے گھر میں یا بارمے گھر میں بیٹھے ہوں کنڈیشن ہے کہ وینس کسی بھی راشی میں چوتھے گھر میں بیٹھا ہو پھر دوبارہ بولتا ہوں وینس کا چوتھے گھر میں ہونا جیروری ہے اور شنی منگل مرکری اور برسپتی شنی منگل بودھ اور برسپتی چاہے چھڑے گھر میں بیٹھے ہوں اکٹھے چاہے آٹھ میں گھر میں بیٹھے ہوں چاہے بار میں گھر میں بیٹھے ہوں اس سے ہمیں ایسا اندیشہ لگانا چاہیے کہ اس کے کوئی نہ کوئی پرولم ہاتھ کو لے کے ہے کیسی ہے اب اس کے آگے چلتے ہیں اڈوانس جرنی پہ یہ آپ کی اڈوانس آپ میرے ساتھ چلو گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے سبجیکٹ نیا ہے پہلے کسی نے بھی اس طریقے سے اس سائنس کو نہیں پڑھایا ہے اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ ایسے پریکٹس کرو تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے تیسر جب ہم ہاتھ کی بات کریں گے دو ہی گھروں کی بات کریں گے یا تو ہم جیمنی سائن کی بات کریں گے اور یا ہم کریں گے بات کیپری کون کی اور جب ہم جیمنی سائن کی بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ کال پرش کی کون لی میں تیسرے گھر میں ہی ہاتھ ہے وہاں پہ ہاتھ کے کچھ الگ الگ points دیئے ہیں میں نے پہلا point جو zero degree سے شروع ہو کے پہلا سبل اور مرکری کا مرکری مارس مرکری zero degree سے شروع ہو کے 1.53 minutes point 20 seconds تک جاتا ہے اس پہ جو جگہ آتی ہے وہ نرب that leads to palm وہ نرب جو palm کی ہاتھ کی ہتھیلی تک جاتی ہے وہ نرب اس sub lob میں آتی ہے اور جو اس سے disease پیدا ہوتی ہے وہ paralytic attack to hand آتا ہے یہ paralytic attack to hand ماں کے گھر میں بھی آسکتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد environmental exposure سے بھی آسکتا ہے دوسرا point ہے mercury راہو moon جو 18 degree 6 minute 40 seconds سے شروع ہو کے 19 degree 13 minute 20 minute آتا ہے اس area میں palm کا اوپر کا حصہ area above the center of the palm half جو ہاتھ ہے آپ کا اس ہاتھ کے center سے اوپر کا حصہ آتا ہے اس میں یہ کوئی affliction آتی ہے تو کیسی آتی ہے وہ آتی ہیں boils pus at the lower joint of the fingers یا تو lower joint of the fingers پہ پس ہو جاتی ہے یا یہا پہ چھال لے ہو جاتے ہیں تیسرا point ہے mercury jupiter ketu جو جیمنی sign میں 25 degree 46 minute 20 second سے لے 26 degree 33 minute 20 second تک آتے ہیں اس حصے میں جو حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا وہ ہوتا ہے posture above the little finger little fingers کے اوپر کا posture اور اس کو disease کیسی ہوتی ہے pain and swelling in little finger اس سے جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے little finger بدh کی انگلی ہوتی ہے اس میں pain ہوگی یا swelling ہو جائے گی مرکری جیپٹر وینس جو چھبیس ڈگری تیتیس منٹ اور 20 سیکنڈ سے شروع ہو کے 28 ڈگری 46 اور 40 سیکنڈ تک یہ مرکری کا سب ہے اس کا مالک وینس ہے اور اس میں جو حصہ آتا ہے وہ آتا ہے the fleshy part of the تھم تھم کا وہ حصہ جس میں بہت سارا گدہ ہوتا ہے اور اس پہ ڈزیز کے آتی ہے سویلنگ ایردہ وینس ماؤنٹ تھم کے نیچے وینس کا ماؤنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکسٹرا آرڈینری سویلنگ آ جاتی ہے پانچ ما حصہ ہے مرکری جو سن جو 28 ڈگری 46 منٹ 40 26 منٹ 40 سیکن تک جاتا ہے اس میں جو حصہ آتا ہے وہ پروسٹیری پارٹ آف دا پام آتا ہے اور اس میں جو پرولم آتی ہے پین اینڈ سویلنگ آف دا فورت فنگر جو سورے کی انگلی ہوتی ہے پام انگوٹھے کو پہلا مان لو پہلی فنگر مانتے ہیں اور یدی برسپتی کو دوسری شنی کو تیسری اور چوتھی جو فنگر آتی ہے سورے کی آتی ہے اس سورے کی جو انگری ہوتی ہے اس میں سویلنگ آجاتی ہے یہ پہلے اور بعد میں جنم سے پہلے جنم کے بعد بھی آسکتی ہے اور آگے آتا ہے چھٹا حصہ جو نائن ڈگری چھبیس منٹ اور چالی سیکٹ چھر شروع کے تیس ڈگری تک جاتی ہے اور اس میں فلیشی پارٹ آف دا لیٹل فنگر آتا ہے اور اس میں جو آتی ہے پرولم آتی ہے پیئن اور پارٹ آف آف دا لیٹل فنگر آتی ہے جب بھی کبھی اس پارٹ پہ آتی ہے اور اسی طرح ہم لیٹ سائیڈ پہ چلیں گے تو کیپریکون سائیڈ میں بھی ہاتھ ہوتا ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے ایک ڈگری تینا منٹ دیس سیکنڈ سے لے تین ڈگری تک جو ایریا ہے وہ سیٹرن سان جیپٹر کے سب میں آتا ہے جگہ ہے ہاتھ کی وہ آٹر سائیڈ آف تھم ہے اور اس میں جو پرولم آتی ہے وہ پین آف تھم آتی ہے جب یہاں پہ اس ڈگری پہ کوئی افلکشن آتی ہے لیکن آپ بلیں گے یہ افلکشن ہے ٹھیک ہونے بلی چیزیں ہیں اس کو میں نے آگے کلیر کیا ہے اپنے نوٹ میں placement of k2 oblique k2 and saturn oblique functional malefic on these degree gives permanent damage to these parts کسی کونڈلی میں k2 saturn اکٹھے ہو کے mangal k2 اکٹھے ہو کے functional malefic اکٹھے ہو کے یدی اس degree پہ آ جاتے ہیں at the time of birth تو ان حصوں کو permanent ly afflict کر دیتے ہیں جو بعد میں ٹھیک نہیں ہوتے جو لولے ہاتھ کے روح میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یہ میرا آج کا آپ کو medical astrology میں advanced medical feature دے کے اس میں mix کر کے آپ کو میں نے fusion میں یہ اپنی traditional medical astrology اس میں medical astrology اور اس میں advanced medical astrology سب لور level پہ میں نے آپ کو سمجھانے کا ایک پریاس کیا ہے مجھے آشا ہے کہ آپ کو میرا پریاس ٹھیک لگا ہوگا اور آپ اس کے اوپر محنت کریں گے horoscope مجھے بھیجیں گے اور اس پہ کام کریں گے ایسا میرا ماننا ہے آشا کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سبجیکٹ جو میں چُنا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے اپیخش کرتا آپ کے آس پاس یدی کوئی ایسا بھیجتی ہے اس کی ورث ریٹیل اور بیماری کے پورے بیورن کے ساتھ آپ اس کی horoscope مجھے بھیجیں تا جو اس سبجیکٹ کے اوپر کھل کے کام کیا جا سکے آپ کے یوگدان کی بہت اوشکتہ ہے یدی میرا ویڈیو آپ کو اچھا تو اسے فارورڈ کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں فارورڈ کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیے تھانک یو بری مچ